لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑی پیاری حدیث ساری حدیثیں بڑی پیاری ہیں لیکن یہ حدیث حاصل گفتگو ہے حاصل گفتگو اسے غور سے سنیے آپ غور سے سنیے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صف اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین عمل ہیں کہ جو شخص ایمان کے ساتھ انہیں کر لے تو روز قیامت اس طرح حاضر ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے جس دروازے سے چاہے اب وہ تین عمل آپ سنیے اور پھر مزید آگے حضور نے فرمایا اور جنتی حوران سے جتنی حورانیں بہشتی ہیں ان میں سے جس سے چاہے وہ نکاح کر لے یہ بھی پروردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اب خدا کی قسم سنو اور پھر ذرا اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی کوشش کرو ذرا اسے غور سے سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اعمال میں سے پہلا عمل کونسا ہے سرکار نے تین عمل کی بات کی نا کہ جو ایمان کے ساتھ یہ تین عمل کرے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے اب ان اعمال میں سے پہلا عمل کونسا سرمایہ داروں تاجیروں دولت مندوں ذرا غور سے سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کو مشکل کے وقت چھپا کر قرض دیا کیسے قرض دیا چھپا کر قرض دیا کہ اس کی عزت نفس مجرو نہ ہو اس کی عزت نفس مجرو نہ ہو تو اب سرکار فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے ایک قرض مانگنے والا آپ کے پاس آیا اور آپ نے خاموشے لے جاؤ بھی تم رکھو یار جب بعد میں دیکھیں گے اس طرح سے نہیں یار یہ لے کب دے گا کیا نہیں آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے اور سامنے والا بہت مشکل پوزیشن کے اندر ہے اور آپ نے اس کی عزت نفس مجروع رکھو نا یار تم ابھی ضرورت ہے نا تم کو رکھو بعد میں دیکھ لیں گے تم لو ابھی تمہارا کام پورا کرو آپ نے تو یہ کر دیا اب اس سے پوچھو کہ آپ کے اس کرنے پر اس کا دل کتنا خوش ہوا نفسیات کے اعتبار سے آپ صرف سوچو کہ اس کا دل کتنا خوش ہوا ہوگا ارے ایک مومن کا دل خوش ہو جائے تو مولا خوش ہو جاتا ہے اس کے حبیب خوش ہو جاتے ہیں اور ایک طریقہ اس میں یہ بھی محدثین فرماتے ہیں شارحینِ حدیث کہ مخفی طریقے سے قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ذریعے بھیجوا دیا آپ کا دوست ہے آپ کا قریبی ہے آپ سے مانگنے میں ہچکی چاہتا ہے کہ یار میرے دوست کے سامنے میری عابرو چلے جائے گی لیکن آپ کا دوست پریشانی کے اندر ہے اور قرض کے سلسلے میں پریشان ہے آپ نے کسی کے ذریعے بھیجوا دیا اور کہہ دیا کہ میرے دوست سے کہہ دینا میرا نام مت لینا میرا نام مت لینا اس سے کہنا یہ لے لے جب تیرے پاس آئے تب تو دے دینا تو اب یہ چھپا کر آپ نے اسے قرض دیا آپ نے تو اسے قرض دیا مولانے جنتی عطا فرما دیا مولانے جنتی یہ ہے اس اسلام کو سیکھو بہت سیکھ چکے نماز روزہ حج و زکاہ اور سیکھنا بھی چاہیے اور اس کی عظمتوں کا کیا کہنا لیکن حضور صلی اللہ وآلہ وسلم یہ کب فرما رہے ہیں نماز فرض نہیں ہوئی اسے پہلے فرما رہے ہیں اسے سمجھو آپ جن چیزوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا ان میں سے یہ بھی ایک چیز تھی کہ ہم مسلمان ہوں گے تو مسلمان ہماری مدد فرمائے گا اور ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا تو اب آپ دیکھیں ایک تو عمل حضور نے یہ بتایا کہ من ادا دینن خفیہ جس نے کسی مسلمان کو مشکل کے وقت چھپا کر قرض دیا کہ اس کی عزت نفس مجرون نہ ہو اور دوسرا وَعَفَاَنْ قَاتِلِهِ اپنے قاتل اپنے کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر دیا کسی عزیز کے قاتل ہیں اسے معاف کر دیا اور یہاں تو قاتل تو بہت دور کی بات ہے قاتل تو بہت دور کی بات ہے یہاں معاملہ تو یہ ہے کہ آدمی خالی بھمیں چڑھا لے تو اسے بھی معاف کرنے کے لئے تیار تو اپنے قاتل یعنی اپنے کسی عزیز کے قاتل کو معاف کر لیا یعنی قساس نہیں لیا اور تیسری چیز وَقَرْعَا فِي دُبُرِنْ دُبُرِ قُلِّ صَلَاتِ مَقْتُوبَتِنَ عَشَرَ مَرَّاتِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اور ہر فرض نماز کے بعد غور سے سن لیں یہ شاید آپ آسان سمجھیں گے قرض دینا آپ کے لئے مشکل ہوگا معاف کرنا مشکل ہوگا لیکن یہ تھوڑا سا آسان سمجھیں گے لیکن میں عرض کرتا ہوں آپ قرض بھی اس طریقے سے خفیہ طور پر دو کہ اس کی عزتِ نفس مجرور نہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات جو فرمائی تیسرا عمل اگر کوئی ان میں اگر اور ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ قُلْ هُوَ اللَّهُ وَأَحَدْ پَڑھ لیا کرو یعنی اگر کوئی شخص ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بغیر یعنی اسے بھی جنت کے جس دروازے سے وہ چاہے گا داقل فرمائے گا لیکن صدیقِ اکبر کا کیا کہنا وہ پوچھنے میں کوئی قصر نہیں رکھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضور کی امت جتنی زیادہ سے زیادہ جنت میں چلی جائے بہتر ہے تو فوراں صدیقِ اکبر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا اَوْ اَحْدَاهُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهُ یَا رَسُولَ اللَّهُ اس وَاللَّهُ وَلَيْسَلْمَ کوئی یہ تینوں کام نہ کر سکے اور تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے تو اس کے بارے میں سرکار کیا فرماتے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا اَوْ اَحْدَاهُنَّا ہاں اگر ایک بھی کرے گا تو اس کی جزاوہ ہی ہوگی ایک بھی کرے گا تو اس کی جزاوہ ہی ہوگی آپ ذرا سوچو ذرا غور کرو میرے پیارے آقا صفالل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول اگرامی وقار صفالل اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا